مووی شروع ہوتی ہے تو ہم دو سنیکس کو دیکھتی ہیں یہ سنیکس سیسٹر کیوں اور اکٹھے جنگل میں گوم رہی تھی یہ دونوں جوان دیکھ رہی تھی لیکن دونوں کی عمر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ تھی ان کا نیچے کا جسم سنیک کی طرح اور اوپر کا کسی خوبصورت لڑکی کی طرح تھا وہ انسان کا روپ لے سکتی تھی ایک کا کل لڑ گرین اور دوسری کا وائٹ تھا وائٹ سنیک کا نام سوزین ہوتا ہے دونوں کو بہاڑوں پر ایک لڑکا شیان نظر آتا ہے شیان اپنے دوستوں کے ساتھ جڑی بوٹیاں لینے آیا ہے وہ جڑی بوٹیاں پر سرچ کر رہا تھا جب وہ شیان کو پھول ٹیسٹ کرتے دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کیا انسان بھی پھول کھاتے ہیں شیان پہاڑوں پر اکیلا ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ گرین سنیک پوری طرح سنیک بن کر اسے ڈرانے جاتی ہے وہ اسے ڈراتی ہے تو اس کا ہاتھ چٹان سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے پانی میں گر جاتا ہے وائٹ سنیک کو اس پر ترس آ جاتا ہے وہ پانی میں انسان کا روپ لے کر جاتی ہے تاکہ اس کی جان بچا سکے شیان پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے اور اکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہوش ہو رہا تھا وہ اسے اپنا سانس دیتی ہے اور اسے بچا کر وہاں سے چلی جاتی ہے شیان کو جب ہوش آتی ہے تو اپنے دوستوں کے بیچ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جس لڑکی نے بچایا ہے وہ کہاں گئی ہے اس کے دوستوں سے بتاتے ہیں کہ یہاں کوئی لیڑکی نہیں ہے یہ سب تمہارا وہم ہے وہ سب گاؤں واپس آ جاتے ہیں اگلے دن گاؤں میں فیسٹیویل ہونے والا تھا ٹیمپل مانسٹر ان کا ساتھیں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے کیونکہ اس فیسٹیویل پر مانسٹرز کا اٹیک ہو سکتا ہے وہ لوگ ان کو مارنے آ رہے ہیں شیان جڑی بوٹیاں لے کر وہیں جا رہا ہوتا ہے ٹیمپل مانسٹرز کی بوٹ میں بیٹھ کر اس کے ساتھ جانے لگتے ہیں والا سنیک سوزین شیان کے حالوں میں کھوئی ہوئی تھی وہ اس مومنٹ کو یاد کر دی تھی جب اس نے شیان کو اپنی سانس دے کر بچایا تھا سوزین کو شیان سے پیار ہو گیا تھا اس کے دل میں شیان کے لیے فیلنز پیدا ہو گئی تھی سوزین گرین سنیک سسٹر کو کہتے ہیں کہ مجھے شیان سے ملنا ہے میں اسے مس کر رہی ہوں وہ جنگل کے جنوروں سے بھی بات کر سکتی تھی تو وہ بھی اسے مشورہ دیتی ہیں گاؤں میں فیسٹیوز ہو رہا تھا تو دونوں گاؤں کی طرف نکل جاتی ہیں گاؤں میں ٹیمپل مانسٹر پوری تیاری کے ساتھ مونسٹرز کا مقابلہ کرنے آیا ہوتا ہے اسے یقین تھا کہ آج کے فیسٹیوز میں مونسٹرز انسان پر اٹیک کریں گے گرین سنیک ٹیمپل مانسٹر کے پاس آتی ہے مونسٹرز کو پکڑنا ہے جو اس فیسٹیوز میں آئیں گے اسے نہیں پتا تھا کہ گرین سنیک بھی ایک مونسٹر ہے پھر گرین سنیک کو شیان نظر آتا ہے اس کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میری سسٹر تم سے پیار کرتی ہے اور تم سے ملنا چاہتی ہے لیکن شیان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے میں اسے کیوں ملوں تو گرین سنیک پانی میں گر کر اس کی بورٹ کو دھکا لگاتی ہے اسے اپنی سسٹر کے پاس لے جاتی ہے شیان جب وائچنیک کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے انسانی روح میں ملتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں شیان کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا اور ویسے بھی میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے اور کدھر ہے اس نے پانی میں ڈکتے وقت میری جان بچائی تھی اس نے اپنی سانس مجھے دے دی تھی سوزین کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے ہی بارے میں بات کر رہا ہے وہ اسے پانی میں بھین دیتی ہے اور پھر پانی میں جا کر اسے یقین دلاتی ہے کہ میں اب وہی لڑکی ہوں جس نے تمہاری جان بچائی تھی اور اپنی سانس دی تھی شیان کو بھی اس کے بعد کا یقین آ جاتا ہے فیسٹیل میں ٹیمپل ماسٹر دیکھتے ہیں کہ کچھ منسٹرز آ گئے ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں ایک منسٹر ان کے ساتھی کو کٹ لیتے ہیں پھر وہ منسٹرز کو لے کر جہنم میں لے جاتے ہیں اور انہیں مارنے لگتے ہیں اور جلا کر مار دیتے ہیں فیسٹیل ہتم ہو جاتا ہے اور اگلے دن سیزن شیان کے گھر جاتی ہے خیان یہ دیکھ کے کافی خوش ہو جاتا ہے اب دونوں ساتھ میں ٹائم سپینٹ کرنے لگتے ہیں اور ساتھ رہنے لگتے ہیں خیان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پاتا تھا کہ اصل میں وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے وہ بس اس کے پیار میں تھا اور پھر دونوں شادی کر لیتے ہیں مانسٹر کے ساتھ جب منسٹرز کا مقابلہ کر رہا تھا تو ایک منسٹر نے اسے کاٹ لیا تھا جس کے وجہ سے وہ بھی اب دھیرے دھیرے منسٹر میں بدر رہا تھا اس کے کان اور دانت لمبے ہو رہے تھے ہاتھ بھی عجیب ہو رہے تھے اسے پتہ چل جائے تھا کہ اب وہ منسٹر بن رہا ہے اور جلد یہ منسٹر بن کر وہ لوگوں کے لیے ہترہ بن جائے گا لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا وہ تنگ آ کر ایک ویران جگہ ہوتھکشی کرنے چلا جاتا ہے وہاں گرین سنیک آ جاتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو ایسا نہ کرو وہ کہتا ہے کہ میں منسٹر بن رہا ہوں اور انسانوں کے لیے ہترہ ہوں لیکن میں ایسا نہیں چاہتا اس لیے میں اپنی جان لینا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو میری وجہ سے نقصان نہ پہنچے پھر گرین سنیک کو سب نے ریالٹی بتاتی ہے کہ منسٹر بن کر بھی تم برے نہیں بنو گی میں بھی تو ایک سنیک ہوں پھر ماسٹر دیکھتی ہیں کہ گاؤں میں لوگ ان منسٹر کے وکٹر میں ان کے حالت بہت حراب ہے ادھر دونوں سنیک سسٹرز اپنے اپنے نئے سادویں کے ساتھ خوش ہیں وہ لوگوں سے سپ کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں ماسٹر کا شگید بھی گرین سنیک کے ساتھ خوش ہے اور شیعان لوگوں کے علاج کے لیے جڑی بوٹییں کٹھا کرتا رہتا ہے لیکن وائٹس نے ایک سوزین جانتی ہے کہ جن منسٹرز نے ان پر اٹیک کیا وہ بہت حطرناک ہیں اس لئے لوگوں کا علاج سے جڑی بوٹی سے نہیں ہو پائے گا تو وہ ان جڑی بوٹی میں اپنی سانس ڈال لیتی ہے سوزین کا ساتھی چوہوں سے کہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو تمہیں پتا ہے کہ اپنے سانس دیکھ کر تم گمزور ہو جاؤگی لیکن سوزین شیعان اپنے لوگوں کے ہیلپ کے لیے ایسا گرتی ہے جب شیعان لوگوں کی جویلو بوٹیاں پھلاتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں سب بہت ہوش تھے لیکن ماسٹر یہ دیکھ کر سوچتا ہے کہ چاہیے کچھ بھی ہو جاتا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے ان جڑی بوٹی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے وہ شیعان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی نے یہ دوائی بنان میں تمہاری ہیلپ کی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میری وائف نے میری ہیلپ کی تو ماسٹر اسے کہتے ہیں نیف کی حفاظت کے لئے ہولی نیف اپنے پاس لگو پھر ماسٹر سوزین کے پاس جاتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تم ایک منسٹر تم نے ایک انسان سے شادی کیوں کی تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم اچھی منسٹر ہو اس لئے میں تمہیں چھوڑا ہوں تم شیعان کو چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا یہ کہہ کر ماسٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں شیعان گھر آتا ہے اور ساتھ وائن لاتا ہے جس میں سنیک سے کارنے کی حفاظت کی ویکسن تھی وہ سوزین کو بھی پلا دیتا ہے جس کے بعد سوزین کی طبیعت حراب ہونے لگتی ہے وہ جلدی سے ہوت کو ایک روم میں بند کر لیتی ہے شیعان اسے پوچھتا ہے کہ تم میں کیا ہوا ہے لیکن وہ دور نہیں کھولتی وہ ہوت پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے اور سنیک بن جاتی ہے ماسٹر کو بھی پتہ چل جاتا اور وہ وہاں آ جاتے ہیں دونے کو بیچ فائٹ ہوتی ہے شیعان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی وائف کی یہ سنیک ہے تو وہ اسے اپنی ہولی نائف سے زہنی کر دیتا ہے تو وہ اپنی سسٹر گرین سنیک کے پاس آ جاتی ہے اس ہولی نائف کی وجہ سے وہ کبھی بھی انسان کا روپ نہیں لے سکتی تھی اب وہ ہمیشہ سامپ کے روپ میں دہے گی شیعان ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ روپ میں میری وائف تھی وہ کہاں گی ماسٹروں سے بتاتے ہیں کہ اصل میں وہی وائف سنیک تھی وہ تمہاری وائف تھی جسے تم نے نائف سے مارا تم نے ایک سنیک سے شادی کی جس کی عمر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ تھی مجھے سنکا شوق ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں سوزین کا دوست ہوا اسے کہتا ہے کہ یہ ایک جڑی بوٹی ایسی ہے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے لیکن اس جڑی بوٹی کو حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ جس جگہ یہ جڑی بوٹی ہے وہاں مونسٹرز ہیں لیکن شیعان ہمت کرتا ہے اور سوزین کو بچانے کے لیے وہاں جاتا ہے اور وہ جڑی بوٹی حاصل کر لیتا ہے لیکن وہ مونسٹرز اس پر اٹیک کر دیتے ہیں ماسٹر کے ساتھی بھی اس کی ہیلپ کے لیے وہاں آ جاتے ہیں اس دوران وہ جڑی بوٹی چوہ لے کر سوزین کے پاس آتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی اب وہ انسان بن سکتی تھی اب دونوں بہنیں وہاں آ جاتی ہیں اور سوزین ماسٹر سے فائٹ کرنے لگتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ماسٹر اسے اس کے شیعان سے دور کرنا چاہتے ہیں دونوں بہنیں ماسٹر کے ٹیمبل کو پانی میں ڈبو دیتی ہیں کیونکہ وہ بڑے بڑے سام مونسٹر بن جاتی ہیں اور پانی کا کنٹرول کر لیتی ہیں سب لوگ اس میں ڈوب جاتے ہیں پھر وہ شیعان کو لے کر ایک اور جگہ لے آتی ہیں لیکن اس کی میموری جا چکی تھی وہ اپنی وائف کو بھول چکا تھا سوزین ماسٹر کے پاس آتی ہے اسے پوچھتے ہیں کہ شیعان کے ساتھ تم نے کیا کیا لیکن اس دوران شیعان ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی میموری واپس آ جاتی ہے سوزین ایک مونسٹر ہے اس لئے ماسٹر اسے اپنی جادو کی مدد سے ایک ہاؤس میں قید کر دیتا ہے وہ اس ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکتی تھی شیعان کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے اس ہاؤس کے باہر پوری زندگی اس کا ویٹ کرنے کے ماسٹر کا ساتھ بھی مونسٹر بن چکا تھا لیکن وہ بھی اچھا مونسٹر تھا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا وہ اور گرین سنے کا بھی اکٹھے تھے اور یہی پر یہ مووی حتم ہو جاتی ہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی